اسلام علیکم یو ورز ویلکم ٹو مائی چینل نیشیوز ورلڈ تو آج ہم ایک بہت ہی سمپل ریسپیز میں ٹرائی کریں گے میکرونیز کی تو چلے شروع کرتے ہیں اس میں سکس انڈل گرام چکن دو بڑی سائز کے پوٹیٹوز بوائلڈ کیوبز میں کٹے ہوئے ہاف کپ دنیا دو شملا میرچ گرین والی دو سمال سائز کی جو ہے پیاس چاٹ مسالہ چکن تکہ مسالہ تین انڈے کیوبز میں کٹے ہوئے بوائلڈ ایک کپ آئل دو ٹوماٹر کیوبز میں کٹے ہوئے لیمن جوز دو بھری میرچے کٹی ہوئی ایک بڑا باول بن گوبی کا کٹھا ہوا ایک کپ گاجر سالٹ اور ایک کپ ٹوماٹو کیچپ چلے شروع کرتے ہیں ایک دیکھ چالے اس میں آئل ڈال دیں اس کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو گئے ہیں اب اس میں ہم کیاس ڈالیں گے اس کو فرائی ہونے دیں اب اس میں ہاں ہاں اس کو گرم ہونے دیں اس کو گرم ہونے دیں چکن 600 gram جب سکتا ہے میکس کر لیں چکن تکہ مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہم اس ٹیج پہ ڈالیں گے تاکہ چکن میں اچھی طرح ایبزارب ہو جائے اور چکن کا ٹیسٹ اچھا ہے اچھی طریقے سے اس میں پک جائے چکن موسیقی 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 ایک کپ اس میں ٹیماتر ہم ڈالیں گے جو کیووز میں کٹھے ہوئے ہیں موسیقی 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 اور ایک خوڑا پاولی اس میں بن گو بھی شملا مرچے دو عدد کیوبز میں کٹی ہوئی گرین والی ہری مرچے دو عدد دنیا دو ٹیبل سپون دقریبا اس میں سویا ساوس جائے گا میں نے یہ 2.5 ٹیبل سپون تقریبا ڈالا ہے ایک چمچ لیمن جوس سالٹ بزائی کا بوائلڈ ایک بوائلڈ پوٹیٹوز بچوں کو اچھے لگتے ہیں میکرونیز میں بچوں کو اچھے لگتے ہیں میکرونیز میں بچوں کو اچھے لگتے ہیں میکرونیز میں میکرونیز میں بچوں کو اچھے لگتے ہیں میکرونیز میں بچوں کو اچھے لگتے ہیں میکرونیز میں بوائلڈی دلیشیس اور جوسی میکرونیز میں بچوں کو دش آؤٹ کر لیں بوائلڈی جوسی اور دلیشیس بھی میکرونیز میں آپ زرو ٹرائی کیجئے گا میکرونیز میں بچوں کو اچھے لگتے ہیں